معاملات، معاشرت اس سے ہی ہونا چاہیے تو تعلیم کے ساتھ تربیت کرے ہوگا اور تیسے فرمایا کہ جب بچہ یا بچی جوان ہو جائے تو اس کا فور ملکہ کر دے حضرت حسن بزیر رہنٹ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے کہا کہ میرے بچی کے لیے بہت رشتے آ رہے ہیں میں کیا ہو بعض وقت انسان کے بچی کے لیے بہت رشتے آتے ہیں انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کس بچے کے ساتھ اس کا رشتہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ جو تقوے والا ہے اس کے ساتھ رشتہ کرو تقوہ معنی اللہ سے درنے والا اور پھر فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ سے درنے والا اپنے بی بی کے حقوق عدا کرے گا اور اس سے محبت کرے گا خدا کاستہ اس میں اگر کمی ہو جائے تو بی بی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا بی بی کو مارے گا نہیں، توڑے گا نہیں بی بی کو تان تشریم نہیں کرے گا تھی تمام چیزیں ابھی ایک ادبار میں فرم پڑھنے کے لیے ملی کہ انپی میں گاؤں میں ایک لڑکی پیدا ہوئی دیہات کے اندر اس کا نام رکھا ہے انچاہی یعنی آج کل اولاد کیا کر رہے ہیں لڑکا پیدا ہوئے تو خوش ہوگئے لڑکی پیدا ہوئے تو ناراض ہو جانے تو انچاہی ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گئے ہم لڑکی نہیں چاہ رہتے لیکن لڑکی ہو گئے تو یہ ہونا ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے جو میں نے پیدا ہے آیت علاواتی لِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے یَخْلُقُ مَا يَشَا جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اولاد پیدا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یَعَبُلِي مَيَشَاوْ اِنَاسَوْ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکی لیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکا لیتا ہے پھر آگے اللہ فرماتا ہے